آرمی اوچیف کی مدد ملازمت میں توسیعی کا بل کیا ہے؟ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے حکومتی بل کی کوپی منظریاں پر آگئی بل کو پاکستان آرمی ایکٹ ترمیمی بل دوہزار بیس کا نام دیا گیا ہے آرمی ترمیمی ایکٹ کے بل میں ایک نئے چپٹر کا اضافہ کیا گیا ہے اس نئے چپٹر کو آرمی چیف اور چیئرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی کی تائیناتی کا نام دیا گیا ہے اس بل میں آرمی چیف کی تائیناتی کی مدد تین سال مقرر کی گئی ہے جبکہ آرمی چیف کی مدد ملازمت پوری ہونے پر انہیں تین سال کی توسیع دی جا سکے گی ترمیمی بل کے مطابق وزیراعظم کے ایڈوائز پر قومی مفاد اور ہنگامی صورتحال کا تائیون کیا جائے گا آرمی چیف کی نئے تائیناتی یا توسیع وزیراعظم کی مشابرت پر صدر کریں گے ترمیمی بل کے تحت آرمی چیف کی تائیناتی دوبارہ تائیناتی یا توسیع عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکے گی اور نہ ہی ریٹائے ہونے کی عمر کا اطلاق آرمی چیف پر ہوگا الاغازی ترمیمی بل کے مطابق پاک فوج ائر پورس یا نیوی سے تین سال کے لیے چیئرمن جوائن چیف کو متائم کیا جائے گا جن کی تائیناتی وزیراعظم کی مشابرت پر صدر کریں گے ترمیمی بل کے مطابق اگر چیئرمن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی پاک فوج سے ہوا تو بھی اسی قانون کا اطلاق ہوگا ساتھی چیئرمن جوائن چیف کو بھی تین سال کی توسیع دی جائے گی آرمی ترمیمی ایکٹ کے بل میں مزید بیان کیا گیا ہے کہ کسی قسم کے تنازے کی صورت میں بھی اسی قانون کا اطلاق جاری رہے گا یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے 28 نومبر کو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں چیئرمن کی مشروط توسیع کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو اس حوالے سے قانون سازی کرنے کا حکم دیا تھا